اسلام آباد کے تینوں حلقے باقی حلقوں کو ابھی فرد ٹائم بینگ میں سائٹ پہ رکھوں ہم تینوں حقیقی امنے جیتے ہیں جبکہ وہ کٹ پتلی اس وقت تارک فضل چودری کی صورت میں ہوں یا باقی ہوں وہ ہارے ہوئے لوگیں آدھے سے بھی ہم سے کم موٹ لی ہیں انہوں نے اور ان کو الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ریٹرننگ آفیسرز کی ملی بھگت سے اور ان لوگوں کی وجہ سے ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا گا جس کو فارم فٹی سیمن کہتے ہیں اور ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا یہاں دھاندلی کی بدترین مثال اور الیکشن فراڈ کی بدترین مثال آپ کو دوں کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہوا نو فروی کو ایک فارم فٹی سیمن جاری ہوتا ہے آر او کی طرف سے اس میں ووٹ کچھ اور لکھے ہوئے ہیں یعنی ووٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہمارے فارم فٹی فائیو کے برعکس پھر دس تاریخ کو ریٹرننگ آفیسر کرپٹ ریٹرننگ آفیسر نے دوسرا فارم جاری کیا سیمن فارم فٹی سیمن اس میں پھر تمام لوگوں کی ووٹوں کا تعداد مختلف لکھ دی گئی جس میں تارک فضل کو جتوایا گیا پھر ہم آتے ہیں یہاں الیکشن کمیشن کے پاس جناب ہمیں سٹے دے دیں کہ یہ فردر کنسولیڈیشن روک دیں اور الیکشن کمیشن نے یہاں پروسس روک دیا گیارہ تاریخ کو گیارہ فروی کو ٹائم ذہن میں رکھے دس دب بجے کے قریب اور اس میں لکھا کہ کنسولیڈیشن پروسس ہے سسپینڈڈ یعنی ووٹوں کی جو گنتی ہونی تھی یا پروسس ہونا تھا وہ رک دیا اسی طرح جب ہم پونے بارہ بجے ریٹرننگ آفیسر کے پاس ٹائم تھا گنتی کے عمل کا ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پروسس آف کنسولیڈیشن چکے یہ سسپینڈ کر چکے تھے اس نے آرڈر کر دیا کہ ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن پروسس آف کنسولیڈیشن اس نے بھی سٹیک کر دیا جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا اب جب ہم آئی کورٹ میں گئے اور نوٹفکیشن سسپینڈ کرایا سارا کچھ ہوا جب آئی کورٹ میں ریکارڈ آیا اس کے مطابق فارم فارٹی سیون بنایا انہوں نے ایک نو کو ایک بنایا دس کو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ایک بنایا بارہ کو بارہ فروی کو فارم فارٹی ایٹ بھی بارہ فروی کو بنایا فارم فارٹی نائن بھی بارہ فروی کو بنایا جبکہ نوٹفکیشن آج بھی وہ گیارہ فروی کا ہے یہ اتنا بڑا الیکشن فراڈ یہ الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر اور وہ تارک فضل چودری کی ملنی بگت سے ہوا اب جب ہم اس ایشو کو لے کے الیکشن ٹرابنل میں جاتے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے پاس جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بڑی گلیرنگ مسٹیک کیسے ہو گئی تو بھاگے بھاگے اور جواب جمعہ کرائیں تو بھاگے بھاگے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں کہ نہیں جناب اب تو ہمارے ساری پٹاری کھل جائے گی سارا فراڈ سامنے آ جائے گا تو اب اس کو تبدیل کر دیں الیکشن کمیشن نے بغیر ہمیں سنے بغیر ہمارا جواب لیے وہ تبدیل کر کے ایک جسٹس ریٹائر شکور پرانچہ کے حوالے کر دیا ہمارے فائلے اور اس کو ہم نے چیلنج کیا وہ آرڈر سیٹسائیڈ ہوا دوبارہ ان کو بھیج دیا گیا اب ہم نے ان میں جواب جمعہ کرا دیا ہے اب اگلی تاریخ بحث کے لیے رکھی ہوئی ہے سترہ تاریخ اس مہینے کی اب اس کے لیے بحث ہوگی کہ کیا اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دوسرا جو امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے آج کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ سو کارڈ آئینی ترامیم جس کے خلاف ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا فردی ٹائم بینگ تو ٹل گئی ہے اور امید ہے کہ یہ پچیس تاریخ تک ٹلی رہے گی لیکن اگر انہوں نے کچھ بھی ایسی حرکت سترہ کے بعد کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ یہ ماضی میں بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف کے جانے کے بعد اس کے مارشللہ لگانے کے خاتمے کے بعد جب سپریم کورٹ نے ایک چیز تیہ کر دی ہے کہ جناب اب مارشللہ جو لگائے گا جو کانسٹیچوشن کو ابروگیٹ کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی اب کر کیا رہے ہیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اور یہ ہمارے کٹ پتلی سیاستدان ویروکریسی تو غلام بن چکی ہے اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی اب یہ ملی بھگت کر کے اب آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تاکہ آئین نے جو آپ کو حقوق دیئے ہیں وہ ختم ہو جائیں یعنی جس کو اٹھا کے لے جائیں آج بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ان کا لیکن کل جب آپ کے آئین کے اندر دیئے ہوئے حقوق ہی ختم ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں یہ ظلم اور زیادتی قانون کی طرف سے جائز ہو جائے گی یعنی آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دیں اور بندے کو اٹھا کے لے جائیں اس کو غائب کر دیں اس کی لاش پھینک دیں آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے جو مساودہ آج تک آ چکا ہے پھر سپریم کورٹ کو تقریباً ختم کر دیں اس کو سیشن جج کا لیول کا دے دیں کہ کسی کی زمانت لینی ہے کسی کو جیل بھیجنا ہے کسی کو رکھنا ہے کسی کا سیول سوٹ ہے اس کا فیصلہ کر دیں سپریم کورٹ کے پاس جو انصاف دینے کا اس وقت نظام ہے ان سے وہ پاور چھین لی جائے اور آئینی عدالت کے ذریعے اپنے من پسند جج کو جس کو شباز شریف چاہے گا اور آصف علی زرداری چاہے گا وہ آپ کے ججز بن جائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے کہ کس کو حق کے حکمانہ نہیں ملنا چاہیے آئین کتاعت کس کے حقوق ملنے ہیں کس کو نہیں ملنے ہیں اور پورا آرٹیکل وان نائٹی نائن میں تبدیل ہو جائے گا اور آئینی عدالت جو ہے وہ لفظ تو آئینی ہوگا لیکن ایکچولی وہ غیر آئینی عدالت ہوگی اور سپریم کورٹ اس کے تابع ہو جائے گی یہ اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ جس کا خمیازہ اگلی نسلیں بھگتیں گی اس لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں پوری سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو قوم سے غداری کرے گا اس کا نام غداروں کی لسٹ میں نمبر ون لکھا جائے گا یہ انگریزوں کی غلامی اور اس وقت کالے انگریز کوئی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اس سے تو وہ گورے انگریز بہتر ہوں گے کہ جو کم سے کم ہم نے تو نہیں دیکھا ان کا زمانہ کم سے کم نائنصافی کرتے وقت دس زبا سوچتے ہوں گے لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی عوام پہ اپنے ہی قوم پہ اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر کے اور ان کو غلام بنا کے خوشی محسوس کریں یہ قابل افسوس بات ہے اس لئے آج وقت ہے آج عوام کے قوم کا اٹھنے کا اور سوچنے کا وقت ہے اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سٹینڈ کریں آج مجھے پتا چلا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کل رات سے ہمارا سینئر وکیل عمران خان کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا غائب ہے میسنگ پرسن میں شامل ہو گیا ہے مجھے ابھی بتایا گیا ہے مجھے بتا دیں اس نے کل توہین عدالت کی درخواست یہاں دائر کی تھی جو کہ آج صبح لگنی تھی مجھے نہیں پتا لگ گئی ہوگی اور اس پہ کیا ڈر پاس ہوا کہ جو عمران خان سے ملقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل فوکل پرسن عمران خان کا اس کو کس نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور خانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کیونکہ جمہوریت کا جلازہ تو ہم نے یہاں الیکشن کمیشن میں پڑھ لیا آٹھ فر ویک کو نو فر ویک کو آٹھ کو تو لوگوں نے ہمیں ایک سو سی سے زائد سیٹیں حقوق کا بھی جنازہ پڑھ لیں یہ قابل افسوس بات ہے اور آج تو وہ پوزیشن ہے کہ ہمارے حقوق کم سے کم آئین کے اندر تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی وہ جو آئین کے تاعت ہم حقوق کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کرنے کے خابل نہیں رہیں گے اور بڑی سوال جواب ہوئے کہ جناب اسلام آباد میں ہم آئے تو کیا کر لیا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کے آئے تھے اس کی تین چار وجوہات ہیں جس کے لئے ہم آئے تھے سب سے پہلی بات جو جمہوریت کے مطابق حق کے حکم نانی ہے وہ امام کا ہے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈراما بنا دیا گیا کٹ پتلیوں کو ایک جالی کاغذ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو کسی بلنگ پر قبضہ کر لے تو کیا وہ مالک بن جاتا ہے وہ ڈاکو ہی رہے گا خواہ وہ منڈیٹ چوری کے ذریعے وہ ووٹ کے ڈاکا کے ذریعے وہاں پہنچے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچے تو لہٰذا ایسے پارلیمنٹیرین جو ڈاکا ذنی کے ذریعے منڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں ان کا سٹیٹس ڈاکو کا تو ہے ان کا سٹیٹس کسی صورت پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے لہٰذا ایسے الیجٹری میٹ اسمبلی سے آپ ایسی آئینی ترامیم نہیں کرا سکتے نمبر ٹو اس وقت مخصوص رشیستوں کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درامت نہیں کیا تو نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے جو انکمپلیٹ اسمبلی ہے اس سے آپ کیسے آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں نمبر تین سینٹ کا الیکشن کے پی کا بھی تک نہیں ہوا لہٰذا ایک فیڈرل یونٹ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے تو جب سینٹ انکمپلیٹ ہے تو آپ کیسے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا ہے لہذا اس کی بحالی کے لیے ہم آئے ہیں نمبر تین جو ہم آئے ہیں یہاں ہم ان نظام انصاف کو درست کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں اس وقت سب سے بڑا حملہ نظام انصاف پر ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے اور اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ورنہ کیا ہوگا یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہے تو آپ میں سے جس صحافی کو جس سیول سوسائٹی کے بندے کو جس شخص کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس کو خواہ ملٹی ٹرائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کالکوٹلی میں پھینک دیں گے جب ان کا دل کرے گا چھوڑیں گے جب دل کرے گا نہیں کرے گا تو سارے زندگی ان کو اس کالکوٹلی میں گزارنی پڑے گی اور جس کو چاہیں گے ایکزیکیوٹ کر لیں اس کو سزائے موت دے دیں یہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کٹ پتلی لوگ صرف اقتدار کے خاطر اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیف جسٹس کاضی فائی عیسیٰ صاحب کو اس سپریم کورٹ نے اتنی عزت دی اتنی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا آج وہ سپریم کورٹ کو بے عزت اور بے توقیر کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے جا رہے ہیں ایکچولی سپریم کورٹ کو بالش کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں یہ ہمیں افسوس رہے گا ساری زندگی اور یہ داغ ان کے ساتھ جائے گا اقتدار ابھی ان کا دو ہفتے کا رہ گیا ہے اختیار ان کا بطور چیف جسٹس اور اللہ کرے وہ چلے جائیں گھر لیکن یہ جو انہوں نے نائنصافی پر فیصلے کی ہیں یا ایون آج بھی نائنصافی کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا اگر لوگ آج جسٹس منیر کو نہیں بھولے تو جسٹس قاضی فائیسہ کے غلط فیصلوں کو یا سیاہ فیصلوں کو وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے اب آتے ہیں جو بارہا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیسے علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے چلے گے سوال یہ نہیں بنتا سوال یہ بنتا ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پہنچا کیسے نمبر ون سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ آئی جی اور رینجرز نے کس اختیار کے اطاعت آئین پہ حملہ کیا سبائی خود مختاری پہ حملہ کیا جب کیپی ہاؤس میں جا کر اٹیک کیا اس لیے کہ کیپی ہاؤس یہ کیپیٹل میں کیپی ہاؤس خیبر پختون خواہ کی یہ ٹیریٹری کہلاتی ہے اب کسی بھی سوبے میں جائیں گے خواہ وہ آئی جی ہو یا رینجرز ہو اس سوبے کے چیف ایگزیکٹیو اور وہاں کے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے اگر کسی مجرم کو بھی پکڑنا ہو تو آپ کو عدالت سے اور وہاں کے آئی جی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے یہ ہے قانون لیکن آپ نے سوبے کی خود مختاری پہ بھی اٹیک کیا آئین کے اوپر بھی اٹیک کیا اور آپ نے وہاں جس طرح توڑ پوڑ کیا اور آج سیل کر دیا یہ یزیدیت اور فستائیت کی بدترین مثال قائم کیے اب دوسرا سوال ہے کہ علی امین گھنڈپور یہاں پہنچا کیسے یہ کٹ پتلی مزرعہ کہا کرتے تھے کہ جناب وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے وہ پہنچا اٹک پل بھی کراس کی وہ ڈی چوک پہنچا اس نے سپیچ کی اور اگر وہ فار شورٹ پیرٹ کے لیے اپنے گھر میں گیا ہے یعنی اس کا دو منٹ کی ڈرائی پہ ایک گھر ہے اس کا آفیس ہے وہ چیف منسٹر ہے تو یہ جرم نہیں ہے جرم ان کا اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے سوال یہ ہے کہ جتنی اس کے اوپر شیلنگ ہوئی جتنا ان کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ایون ڈرون سے اور ہلی کاؤپٹر سے وہاں شیلنگ کی گئی اس سب کچھ کے باوجود تمام تر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شیلنگ ان کے کافلے پہ ہوئی اس تمام تر ساری بدماشیوں کے باوجود وہ اپنے مندل مقصود پہ پہنچا یہ دوسرا بڑا لیڈر ہے عمران خان کے بعد جو وہاں دی چوک میں ان حالات میں پہنچا پہلے آپ کو یاد ہوگا پچیس مائی دوہزار بائیس کو بھی اسی طرح کا انہوں نے حرکتیں کی تھی اور عمران خان یہاں پہنچا تھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایف ای آریں کٹی ہیں میں بطور وکیل نہیں بطور آئی وٹنس پچھلے کئی سالوں سے میں یہاں ہوں یا ابھی میں پارٹی میں ہونے کے ناتے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اس وقت یہ ایف ای آر ہوں یا جو پی ٹی آئی کے خلاف ایف ای آریں کٹ رہی ہیں میں آپ سارے دوستوں کو میں خود ساری ایف ای آریں دیکھی ہیں جو موسٹلی میرے تک پہنچی ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری یہ جھوٹی ایف ای آریں میں آئی جی کو اور ان کٹ پتلیوں کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ آئیں حلف دیں کہ یہ ایف ای آریں اصلی ہیں اس کے اندر ایک ایسے چوکو یا ایک تفتیشی کو یا ایک سب انسپیکٹر کو کس نے بتایا تمام ایف ای آروں میں لکھا ہوا ہے عمران خان عدالتوں سے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر ایف ای آر میں یہ فکرہ لکھا ہوا ہے کوئی ان کا ماسٹر مائنڈ ایک تھا ماسٹر مائنڈ انساری ایف ای آروں کا یہاں اور لاہور کا ایک ہی تھا ساری ایف ای آروں میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی اپنی پارٹی برکروں کو کہ جاؤ انتشار پیدا کرو جاؤ یہ کرو جاؤ یہ کرو یہ فکرہ کیا یہ تفتیشی یہ پولیس والا وہاں اس میں اڈیالا جیل میں بیٹھتا ہے یا اس کو کسی مخبر خاص نے اطلاع دی ہے اور مخبر خاص وہاں کون بیٹھتا ہے جو وہاں وکیلوں کی یا لیٹوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں نا یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے اور اس کٹ متلی شہباز شیف اور یہ بلاول بٹو جو آج کل اپنے اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے جو بوٹ پالش کرنے میں پیچھے لگا ہوا ہے ان کے ان سے میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں ظلم اتنا کرو جتنا سہے سکو یہ احتساب کا وقت قریب آ چکا ہے تمہارا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ تم کتنے بڑے فراڈ ہو کتنے بڑے منی لانڈر ہو یہاں سے پیسہ اٹھاتے ہو ملک سے باہر لے جاتے ہو تم معاشی دہشتگرد تو تھے ہی تھے اب اس کے بعد تم سیاسی دہشتگرد بھی بن گئے ہو اور اس کے بعد تم جمہوری دہشتگرد بھی بن گئے ہو اور اس کے علاوہ اب تم آئینی دہشتگرد بھی بننے جا رہے ہو کیونکہ آئین کے اوپر حملہ ہونے جا رہے ہو تو آج بھی وقت ہے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اس ملک کو چلنے دیں ساٹھ پرسن سے زیادہ ہماری یوت ہے سب سے زیادہ لوگ اس سال ملک چھوڑ کے باہر نکلے ہیں یہ برین رین ہو رہا ہے لوگ پیسہ لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں